اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر یہ ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے پیرو آفیق سے ہوں گے جی ہم دل ہوں بے ٹھیک ہے اتر آپ کرو میں اپنے جمعان میں رکھیں گے آمین شنمہ ہم اسی جو اقصاد آسکر جب آغاز کرتے ہیں آپ جو میرے چینل پر نہیں ہوئے ان کے ریکوارس ٹرائمار جانب کو لائک شرین سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور حمد اللہ ورکاتہ کیا علیہ جی ٹھیک 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 ہے تینکیو سو مجی بہت بہت میرے بانی شکریہ ریاکشن والوں کی طاقت بننے کا اور ریاکشن والوں کے لئے آواز اٹھانے کا بہت میرے بانی شکریہ تو آج میں ایک اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کے بارے میں آپ کو لکھانا چاہوں گی کہ جس نے اپنی کی ہوئی باتیں ہیں اپنی کی ہوئی بے غیرتیاں اپنی کی ہوئی بے شرمیاں اپنے مامو اور بھائی پر ڈال دی اور پھر بڑے دڑھلے سے جا کے کہہ رہا ہے ابھی میں جا کے اگر مامو سے بات کراؤں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا مطلب جو سونیا نے وسیم کی وائسیں لگائی تھی جو یہاں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں اور لڑکیاں لا کے جو پورا آپ نے دیکھا تھا پہلے کسی آدمی نے لگائی تھی تو پھر بعد میں سونیا نے اپنا ایک دن کے لیے جس طرح یہ کی کمینی حرکت ہوتی ہے یہ اپنے چینلوں کو نہیں چھیڑتے اور ایک چھوٹا سا چینل بنا کے اس پر آکے بے گیردیاں کرتے اور بعد میں اس کو کر دیتے ہیں ڈلیٹ کی جو سچا انسان ہوتا ہے وہ جو کام کرتا وہ چاہے پڑا رہے مرتے دم تک بھی پڑا رہے تو اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا اگر یہ بھی مجھے لگتا سچی ہوتی تو اپنے چینل پر لگاتی اس نے ایک دن کے لیے چھوٹا سا چینل بنایا اور اس پر اس نے اس کی بائی سے لگائی اور بعد میں پھر اس نے پھڑا ڈالا جب اس کے ساتھ حاشم کے تو بعد میں نکلا جی حاشم ہی اس کو لے کر جاتا جوتا رہا ہے وہی بروکر تھا وہی سارا کچھ کرنے والا تھا اور اس لیے تو سونیا کی بولتی بند ہوگی اپنے حضبند کے سامنے تو ہوئی نہ لیکن حاشم جیسے بندے کے لیے جو خود زمانے کا بشیرم اور بے گرد بندہ تھا اس کے سامنے اس کی بولتی بند ہوگی نہ اس کی ماں بولی نہ باپ بولا نہ یہ خود بولی اور وہ بندے کا کام دیکھیں کہ وہ اپنا آپ چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ میری واحسے نہیں ہے وہ میرے جو مامو ہے نا سکندر مامو کی اور میری اور میرے بھائی جو ہیں وہ جو شبانہ کے میاں ہیں ان کی آواز بلکل سیم ہے تو پتہ نہیں چلتا کس کی آواز مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا کسی نے نام نینہ لیا بسین بیچ میں تو ہو سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے مطلب کوئی بندہ ہو یہ ہو سکندر مامو ہو یا وہ جہے ان کے بھائی صاحب ہیں وہ ہو اب مجھے ان کے نام نہیں زین میں آرہا کون سے ان کے بھائی صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے جو اس کی بھابی شبانہ ہے اس کے حضبند اور وہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے یہاں کبھی نہیں ہاں جو باتیں اس نے سچ کی ہیں یہ جو نیچے چوگر کور لوگ کچھ بیٹے ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں ان کے ہمی کچھ ہوتے ہیں ریاکشن والوں کے ہمی اور کچھ ہوتے ہیں ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کرنے کے لیے مطلب وہاں وہ بیٹھ کے جا کے اس کو ایسکیٹی کے خلاف بھڑکا رہی ہیں وہ کوئی سسٹر ہیں اور وہ بیٹھ کے کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو نہ اس طرح کریں آپ ایسکیٹی کو کش کر رہی ہیں وہ ان کی طلاق ہوگی انہوں نے ایک دوسرے کو اس زلالت کے دانے پہ پہنچا دیا ایک دوسرے کی کتے والی کر دی وہ آگے سے کہہ رہا ہے میں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں چینل مطلب کہ دیکھتا بھی نہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کہاں ویڈیو بن رہی کون ہمارے رہے اپر ریکشن دے رہے اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں ہے پلیس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سی ویڈیو کس کس چینل پر پڑی ہوئی ہے تو مطلب اپنے آپ کو اتنا یہ بنا کے تو وہ جب امریکہ چلی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں جی مامید پتر مطلب آپ ہی ادھر مجھے لگتا ہو امریکہ میں بیٹھے ہو سونیا کو ادھر لے جاؤ گے کہ آجا سونیا اب تو ادھر آجا تو پھر کافی باتیں اس نے آج بتائی ہیں تو یہ ہے کہ جی اس کا ابھی کلا بھی نہیں ہوئی جو سائن کرنے تھے ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ابھی اس کے سائن ہی نہیں ہوئے تو ابھی اس کا کلا مطلب نہیں ہوئی تو اس کی عدد کہاں سے شروع ہو گئی تو یہ آپ لوگوں کو بے پوپ بنا کے بیٹھیں تو جی بالکل جس طرح کے یوٹیوبر جس طرح کے یہ میری ایک بہت پہری سسٹر ہے میں نے اس کی لگانی تھی بائی سے لیکن اوال بہت سلو تھی تو میں ان کا سمجھ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لگاؤں گی تو انہیں بھی یہی کہا کہ ان یوٹیوبروں کا حال دیکھیں ان کی بیویوں نے چاہے سارا دن موہ بھی نہ دویا ہو لیکن رات کو یہ تیار ہو کے سج سمر کے تو یہ ٹک ٹوک پہ آکے بیٹھ جاتی ہے تو ادھر تھوڑا سا ہم آپ کو دکھائیں گے بھی یہ کس طرح بیٹھی ہوئی ہیں اور جہاں یہ بھائی صاحب وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ تو کبھی میرا ماں باپ تو کبھی ہے بھی نہیں یوٹیوب پہ اور میں چند ٹکوں کے لیے چند ڈالرز نہیں میں چیارٹی کرتا ہوں اور میں میرا چینل بھی ہے تو میں نے چار سال سے گھر بنا رہا ہوں تو یہ وہ مطلب جتنی یہ باتیں کر رہا یہ جھوٹی باتیں کر رہا ہے چیارٹی مجھے لگتا ہے ان کے دو تین جو چینل ہیں جس میں وہ ہے ٹیسٹ آنڈ ٹور ہے اور ایک جو ہے آو مدد کریں یہ سارے ان کے ہی ہیں وہاں سے یہ پیسہ لے لوکے کچھ آگے دیتے ہیں اور باقی یہ سارا خود رکھتے ہیں جو بھی ہیں جس طرح وہ سکندر بھائی صاحب کا بھی ایک اس طرح کے ایک چینل ہے جس میں پچھلی بارہ آپ کو پتا ہوگا اس کی بیوی نے اتنا آلو اور چکن شوربے والا بنایا تھا جہاں وہ اپنا کمیس سیٹ کرتے ہوئے اپنا پورا پیڑ دکھا چکی ہیں آپ کو پتا ہوگا کافی اس پر ریاکشن بھی بنے تھے تو یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں جو جی ڈالر کے لیے اپنے ماں باپ کو نہیں لے کے آن گئی ہو تو پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا باپ بلکل بھی نہیں اس کی شادی پہ آئی تو اور آپ پلیز دیکھئے گا کہ کس طرح وہ اپنی بھانجی کو ہراسہ کر رہا ہے اور اس کے موں کی طرف دیکھ کہ اتنے جسکے کے ساتھ نہ اس کے کہاں ہاتھ لگا کہ دبا کے بیٹھا کھڑا ہوا ہے آم نے دیکھا ہوا ہے اور ہم نے بھی آپ کو پہلے دکھایا ہوا اپنے چینل پہ تو اب بھی تھوڑی سی باتیں بھی آپ اس کی شوکیاں سنیے گا کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو آپ پھر کہتے ہیں اور کسی نے اس بندی کے ساتھ اچھا ہوا ہے جو کہہ رہی ہے نا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا مار کے بیجا تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے آم میرے ساتھ تھی کہ آپ سونیا کے ساتھ تھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کو مارا گیا یا پیٹا گیا تو جس طرح وہ مجھے گالے میں دوتی رہی ہے آپ اپنی ہزمنٹ کو کتا کہونا اور جو جو میں پھر کہوں گا اپنی ہزمنٹ کو کہو پھر دیکھتا ہوں آپ کیسے آپ کو جوتے لگا کے باہر نکالتا ہے تو یہ ان عورتوں کے صحیح ہو رہا ہے جو ان جیسے دو نمبر لوگ بے شرم بے غیرت جن کو اپنے گھر کی عورتوں کی نہیں ہیں ان کو آ کے تو بیچاریاں کہہ رہی ہیں کہ نا بھائی آپ نے غلط کیا بھائی آہ ہم لوگ ہیں ہی نہیں ادھر ہم لوگ سونیا کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں سونیا صحیح لگتی ہیں ہمیں ہم سین کی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے جج کرنا ہے کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے اس نے اس کو ظلیل کیا سونیا نے اس کو ظلیل کیا تو وہاں ٹیمنٹ بھی یہ آیا ہوا تھا کہ لوگ آپ کو غلط اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹک کے لیے اس نے اس کو چھوڑا تو یہ بلکل میں بھی ہنڈر پرسنٹ بات کروں گی جس طرح اس نے اب بھی کہا کہ میری بہنیں بیٹھتی ہیں میں نے روکا ہے تو وہ نہیں رکی تو اب ان کے حضبنٹ کی مرضی ہے تو بلکل ہر شہر اپنی بیوی کو روک سکتا ہے اپنی بہن بھانجی بھتیجی کو وہ کبھی بھی نہیں روک سکتا بہن بھی جب تک کماری ہوتی ہے جب تک بھائی روک سکتا جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے اور پھر آگے سے بچوں والی ہو تو بلکل نہیں روک سکتا یہ ہنڈر پرسنٹ وسیم نے بات صحیح کی ہے کہ میری بہنیں بیٹھتی ہیں میں نے روکا لیکن وہ رکتی نہیں ہے کیونکہ ان کی حضبن بٹھاتے ہیں تو وہ بیوی تھی میں اس کو روکنا چاہتا وہ نہیں رکی تو بلکل مجھے لگتا ہے کہ وسیم کو ٹک ٹاک کے پہ ایشو نہیں تھا وسیم کو گفٹر پہ ایشو تھا کہ جس طرح وہ دارو کیون جو تھی اس کو گفٹر لے اڑا تھا تو اس طرح یہ ہے جب آپ اپنی عورتوں کو ادھر لائیوہ پہ بٹھا کے ان کو زیادہ پیسے کی لٹ لگا دیتی ہیں لالچ لگا دیتی ہیں تو پھر جب آپ اس جوگے نینہ ہوتے تو پھر اسی طرح بیویاں چھوڑ جاتی ہیں تو جب آپ نے انہیں صبر پہ رہنا سکھایا ہو بتایا ہو کہ صبر یہ چیز ہے تھوڑا ہے بہت ہے جو بھی آپ کا مقدر اس پہ شاکر رہے تو پھر بیویاں سارے سارے زندگی گزار دیتی ہیں تو جی تھوڑا سا دکھائیں گے ہم آپ کو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں تو جی دیکھ لیے ہیں آپ نے وسیم پاہی صاحب کے ابو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے بس ایک جگہ پہ آئے اور ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تو کس طرح یہ لائبہ کو آگے مو کے ساتھ مو لگا کے اور کس طرح کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ پھر آج پھر اس نے لوگوں کی یاد تازہ کرا دی کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں تو دیکھیں آپ اپنے خاندان کی جب تربیت سامنے لے کے آگے تو پھر سب کی سامنے تربیت آ جاتی ہے تو جس طرح یہ کیا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے تو کس وجہ سے سونیا نے کیا یا اب سونیا بھی بے غیرت تھی اس وقت بولی نہ اب یہ بے غیرتیوں پہ آکے حضبان کو چھوڑ کے چلی گئے صرف گفٹر کے لیے تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سرہ کی آرکے گھروں میں یاد رکھئے آپ کو ہماری دعوں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے اللہ حافظ